موسیقی تو چلیں ٹھیک ہے تھینک یو پھر کریں گے بات آپ سے کبھی صحیح ہے ہلو اوکی سر اوکی بھائی اچھا جی ادھر کوئی لیزی گیمر صاحب ہے ان سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو ہاں جی جناب کیسے ہیں جی آپ بڑیاں سر آپ کیسے ہیں باز جی ٹھیک ٹاک آپ سنائے آواز آ رہی ہے نا سر ہاں جی آواز آ رہی ہے سر میرا آپ سے ایک question تھا اچھلی میں انڈیا سے ہوں اور میں کہتے ہیں ہندو ریلیجن کو بلانگ کرتا ہوں تو میں نے ابھی اپنا کالج ختم کیا ہے اور میں جب خول میں تھا اراؤنڈ 10th 9th کے سمیں اس سمیں آئیسس کا جو ہو تھا وہ بہت اراؤنڈ پہ تھا تو ہم اس سمیں سکول میں ڈیبیٹ کرتے تھے تو میں نے اس سمیں ریسرچ کی تھوڑی تو میں نے پڑھا بڑھا تو مجھے یہ پتا چلا اس سمیں ہمیں ہمیشہ بچپنز نے پڑھایا جاتا تھا یا بولا جاتا تھا گھر پہ یا کہیں پہ بھی کی یا پیپرز میں پڑھتے تھے کہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کا اگر کوئی سلیوشن ہے تو وہ صرف ایڈوکیشن ہے آپ اس کو کسی کو بھی ایڈوکیشن دوگے پڑھاؤگے لکھاؤگے تو وہ مطلب پھر وہ جا کے ایکسٹریمس نہیں بنتا یا وہ اس کے کہتے ہیں ویوز ریشنل ہو جاتے ہیں یا کچھ بھی ہو جاتے ہیں میں نے آئیسس کی سٹوری پڑھی تو میں نے دیکھا کہ وہ بندے مطلب ہم تو انڈیا میں رہتے ہیں ہم پاکستان میں رہتے تھے ہم لوگ ایسی کنٹریز مانے جاتے ہیں جہاں ریسورس کی کمی ہے یا پاورٹی ہے یا جو بھی ہے وہ بندے جو بلجیم میں رہتے تھے فرانس میں رہتے تھے اٹلی میں رہتے تھے پچیس پچیس سال کے تیس تیس سال کے جن کے سامنے پوری زندگی تھی اور they had very good avenues to you know make very good money and live a peaceful life they decided to give it up and go to fight a war and they never knew کہ وہ جییں گے یا مریں گے یا کیا کریں گے سر وہ جو thought process ہوتا ہے مچھلہ آپ کے سامنے ایک بہت ہی بیٹر زندگی ہے آپ کو ملی ہوئی ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ you have to do something for it آپ کو ملی ہوئی ہے بٹ آپ اس کو give up کر کے ایسی چیز میں جانا اور پڑھے لکھے بندے پیشڈی کیے ہوئے بندے انجینئر بندے ڈاکٹر بندے تو ہم یہ کیسے مانیں اور یہ کیسے جائے گا کیسے ہم اس کو ٹھیک کریں گے کیونکہ مجھے دکھائی نہیں دیتا سر میں انڈیا میں رہتا ہوں اور میں صحیح بتاؤ جو لوگ کہتے ہیں پاکستان مولیوں کا وہ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بارے میں ابھی آپ نے ایک بات جو کی ہے جن کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے جن کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کل میں اس بارے میں سوچ رہا تھا بیٹھا سکھ میں ایک بڑی چیز مجھے سمجھ میں آئی جو کہ آپ لوگ دیکھئے گا جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں زیادہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ ایسا کیوں ہے یہ یاد رکھئے جو بندہ پاکستان سے انڈیا سے کوشش کر کے ویسٹ میں جاتا ہے اس نے ایک ڈگری لی پھر اس نے کوشش کی پھر اس مشکل ہوئی بلو کالر جوب مل گئی بچے اچھا پڑھنے لگے سب کچھ ٹھیک ہونے لگا وہ آدمی آئی تینک کہ ٹیررسٹ نہیں بند سکتا جو کوشش کر کے گیا جو پاکستان میں بھی کوشش کر رہا تھا جو ادھر جا کے بھی کوشش کر رہا وہ ٹیررسٹ نہیں بند سکتا مگر اس سے آگے یاد بات یاد رکھی گا یہ جتنے بھی آئیسس میں گئے تھے میں کل ہی اس بات پر سوچ رہا تھا آپ دیکھیں آپ نے آج پوچھ لیا آئیسس میں جتنے گئے تھے کوئی بریٹش بارن اینڈ ریزد ہے کوئی سویڈش بارن ریزد ہے کوئی گیا تھا پاکستانی یا کوئی مصری کوئی امانی کوئی گیا تھا اور وہ ادھر سے دس سال بعد چھوڑ کے شامل ہو گیا شاید کوئی آپ کوئی مل جائے مگر مجوائیٹی آپ کوئی ملے گی جو کہ اس طرح ٹھیک ہے دوسری اب ہوتا کیا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو جو ایک سیکیورٹی ملے وہ لوگ ایسا کام نہیں کار سکتے کیونکہ انہوں نے پچھلی دنیا کی برائی دیکھی ہوتی ہے اور اگلی دنیا کی چھائی دیکھی ہوتی ہے مگر ان لوگوں میں بھی ایک کلیش ہوتا ہے وہ کلیش یہ وہ اسلامی سیچویشن ہی کو بہتر سمجھ دی ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں مسلمان کے دل میں جو سب سے بڑا خوف ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کسی غیر مسلم سے شادی نہ کر لے اس کی بیٹی کسی سے غیر مسلم سیکس نہ کر لے سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے جیسے ہی بچے بڑے ہونے اپناتے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک خود میں اپنے آپ کو انفیریئر محسوس کرتے ہیں مگر سائیکلوجیکلی اپنے آپ کو آپ سپیریئر بنانا چاہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے جب آپ اسلامی مسجدوں میں جانا شروع کرتے ہیں دن رات آپ اسلامیوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے ہیں پھر آپ کو دو تین باتیں جو ہیں وہ فلان جگہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو گیا تو فلان جگہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جتنی پابندیاں ماں باپ بچوں پر لگا رہے ہوتے ہیں اصل میں ان سب کا غصہ بچے جو ہیں وہ کس چیز پر نکال رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ کس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اسرائیل اسلامی سلطنت حکومت نہ ہونا ٹھیک ہے ایک بچہ ہے ماں باپ نے اس کے پر پابندیاں لگائی ہیں اتنی سخت پابندیاں لگائی ہیں جو پابندیاں اس کو عام طور پر آس پاس اس کے ہر بچہ فری ہے ہر بچہ جو ہے وہ اپنے مرضی کے کپڑے پہن سکتا ہے لڑکی ہیں جو اپنے ناخن پر نیل پالش لگا سکتی ہیں جس طرح مرضی کی لپسٹک لگا سکتی ہیں اپنے بال رنگ سکتی ہیں شارٹس اور سکرٹس پہن کے گھوم سکتی ہیں بائی فرینڈز رکھ سکتی ہیں ٹھیک ہے اور اور جو کچھ وہ چاہے ڈرنک کر سکتی ہیں ڈرنک کر سکتے ہیں لڑکے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں مگر پرابلم یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ انہوں نے ان کے اندر ایک تو ہی میں جیسا بیلڈ کر دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بات غلط ہے دوسری بات ہے کہ وہ ہمیشہ ہاف ہارٹڈ ہوتے ہیں اس چیز کے اندر اور اگر وہ یہ سب چیزیں کرتے بھی ہیں تو وہ گلٹ فیل کرتے ہیں پھر ان کو دوبارہ یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں ساری خرابی کی وجہ یہ آگئے اسلام دنیا میں نہیں آیا پھر کیا ہوتا ہے آخرکار وہ ایک دن یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے جو ہمیں گلٹ میں ایک مبتلا جس نے کیا ہوا ہے ٹوٹلی ہمیں ایک گلٹ کا شکار کیا ہوا ہے کہ جی ہم جو چیزیں ہمیں پسند ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ گناہ ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ پھر ایک ایزی وی آؤٹ is always just go to ISIS and be a jihadi and get a martyr become a martyr تاکہ آپ جنت میں چلے جائیں اور آپ پہ کسی گناہ کا اطلاق نہ ہو مگر اگر وہی بچے اپنے صرف ماں باپ پہ گوھر کر لیں کہ ان کے ماں باپ مسجد تو جاتے ہیں مگر ماں باپ جو ہیں وہ پوری طریقے سے جو ہیں ذہنی سکون ہے ان کو they are totally content with what is happening with them and their children کیونکہ ماں باپ کے لئے یہ بات تو بری ہے کہ بچہ ISIS میں نہ چلا جائے بیٹی کوئی ISIS کی برائیڈ نہ بن جائے بیٹا کوئی ISIS کا جہادی نہ بن جائے مگر وہ ماں باپ اصل میں اتنا چاہتے ہیں اتنا ہی چاہتے ہیں جتنا وہ خود 40 سال کیونور میں پہنچیں گے تو یہ ساری چیزیں خود ہی سمجھ جائیں گی مگر مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ یہ جب مچور ہوں گے تب ہوں گے یہ جب ان مچور ہیں خطرہ تو انہیں سب سے زیادہ تب ہے سب سے زیادہ تبیہ تو وہ جو خطرہ ہے اس خطرے کو یہ ماں باپ بھی ہمارے جو دیسی پیرنٹس ہیں یہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں مسلم پیرنٹس ہیں وہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اگر وہ بچوں کے اندر یہ بارود اسلامی بارود بھر رہے ہیں تو یار بارود جس چیز میں بھرا ہو وہ چیز کبھی بھی آگ پکڑ جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ہی ہوتا ہے پھر یہ آگ پکڑ لیتے ہیں اور پھر جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ اپنا سار پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں میرا تو بچہ ہم تو ٹیوریسٹ نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹیوریسٹ نہیں ہیں میں مانتا ہوں مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو پوٹینشل ٹیوریسٹ بنایا ہے اور پھر وہ ٹیوریسٹ بان گئے ہیں آپ ٹیوریسٹ نہیں ہیں مگر وہ ٹیوریسٹ بان گئے ہیں کیونکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جس دنیا میں وہ رہ رہے ہیں وہ کتنی بڑی نعمت ہے وہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ دودھ جالی ملتا تھا دوائیاں نہیں ملتی تھی آسپٹل کا سسٹم نہیں تھا قانون کوئی نہیں تھا پولیس میں آپ کو رشوت دینی ہے سکول میں آپ کو رشوت دینی ہے حاسپٹل میں آپ کو رشوت دینی ہے آپ کا کوئی لیگل کام ہے کوئی آپ کی زمین چھین سکتا ہے کوئی آپ کی بیٹی کا ریپ کر سکتا ہے کہ سب کچھ پاکستان میں ہو سکتا ہے مجھے یہ بات پتا ہے مگر ان بچوں کو کبھی میں نہیں پتا تھا کہ اسلامی ملکوں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ ہمیشہ ایک آئیڈیل دنیا میں رہتے ہیں ایک دنیا جس کے وہ باسی ہیں اس سے وہ اٹیچ نہیں ہونا چاہتے اور وہ دنیا کی ریالیٹی ان کو پتہ ہی نہیں ہے جو کہ اصل ریالیٹی اسلامی دنیا کی ہے اسلامی دنیا سب جگہ ایسی ہے ٹھیک ہے جو اتحار پرائی ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا پرابلم یہ ہے کہ اپنی اپنے آپ کو ماں باپ جب اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے خود اچھے بان کے دکھاتے نہیں ہیں وہ گورے کو گالی دے کے خود کو اچھا ثابت کرتے ہیں مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے مسلمانوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ ہم دنیا میں اتنی چیارٹیز چلاتے ہیں تو ہم دنیا میں اتنے ہیلتھ کیمپس لگاتے ہیں تو ہم دنیا میں ایڈز کے لیے کام کر رہے ہیں نہیں مسلمان ہمیشہ جب اپنے آپ کو اچھا ثابت کرتے ہیں تو اس کا ایک صرف بریاں تو ننگی گھومتی ہیں بس صرف اور صرف برائی اچھائی کا ایک پیمان ہے لباس اور سیکس اس کے علاوہ اسلامی دنیا میں کوئی دوسری برائی برائی نہیں ہر برائی جو ہے وہ وہ اچھائی ہے اسلامی دنیا میں چاہے وہ رشوتستانی ہو چاہے وہ ملاوٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو وہ سب کچھ قبول ہے صرف ایک بات قبول نہیں ہے کہ میری بیٹی کے کچھا نہ پہن لے بھائی صرف اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں صرف اور صرف سیکشولی پرورٹڈ لوگ ہیں ایک فوبیا ہے ایک فوبیا ہے سیکشول پرورٹڈ پرورٹنس کی وجہ سے ایک ایسا فوبیا ان کو ہو گیا کہ وہ اس سے یہ کبھی نکل نہیں سکتے ٹھیک ہے جی تو یہ ساری داستان ہے ٹھیک ہے